مزیراعظم کے زیر صدار پارٹی کی سینئر قیادت کا اجلاس زمنی انتخابات میں شکست کے بعد کی صورتحال پر غور مریم نواز نے پارٹی کے لیے بہترین انتخابی مہم چلائی پور آمن انتخابات پر وزیراعلا حمزہ شہباز مبارک بات کے مستحق ہیں شہباز شریف لیگی راہنماؤں اور ورکرز کے شکر گزار شروع دن سے ہی حکومت لینے کے حق میں نہیں تھا زمنی الیکشن میں حال پر نواز شریف کی اتحادیوں سے گفتگو لیگی قائد آسد زرداری اور مولانا فضل رحمان کا ٹیلیفونی قرابطہ پنجاب کے زمنی انتخابات میں لیگی امیدواروں کی شکست کا شائزہ عوام نے بڑتی مہنگائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کا بطلہ لیا تینوں رہنماؤں کا موقع پنجاب کا سیاسی مستقبل کیا فیصل آج متوقع پی ٹی آئے قیادت سر جوڑ کر بیٹھ گئی عمران خان کے زرے صدارت کور کمیٹی کا اجلاس زمنی الیکشن کے نتائج اور مستقبل کی حکمت عملی پر غور چیرمن تحریک انصاف سوشل میڈیا کے ذریعے خطاب بھی کریں گے عوام نے پہلے کی طرح اب بھی چوروں کو مسترد کر دیا تحریک انصاف حکومت کے خلاف سازش کا جواب لوگوں نے اپنے ووٹوں سے دیا عمران خان کی اجلاس میں تحریک انصاف پنجاب کی لیڈرشپ سے گفتگو زمنی الیکشن میں کامیابی پر مبارک پا عمران خان اور چودری پرویز الہی کا ٹیلیفانک رابطہ چیرمن پی ٹی آئی کو زمنی انتخاب میں کامیابی پر مبارک پار پنجاب کی سیاسی صورتحال پر بھی مشاورت پنجاب میں سیاسی جوٹ توڑ پرویز الہی کے زیرے صدارت مسلمی کاف اور تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس زمنی الیکشن میں کامیابی بڑا سپرائز عمران خان کی بھرپور جدجہب کے نتیجے میں فتح حاصل ہوئی سباہ سٹیکر کا اظہار اکھایا پنجاب کا مارکہ پی ٹی آئی کے سر سیاسی منظر نامہ تبدیل ہونے کی راہموار وزارتی آلہ کے لیے مطلوبہ 186 نشستوں کا حدہ فاصل حکومتی اتحاد 189 اوپوزیشن اتحاد کی تعداد 188 ہو گئی حمزہ شہباز کی رخصتی یفینی پرویز لاہی کورسیت سنبھالنے کے لیے تیار پہلے شفاف الیکشن ہیں جن پر بدترین مخالف بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے امید ہے تصحیق آمیز رویے پر عمران خان الیکشن کمیشن سے محسرت کریں گے پنجاب کی ان 16 نشستوں پر نونڈی کو مزید مصبوط کریں گے مریم اورنگ سیفکاز شہباز شریف صاحب اسمبلیاں توڑیں الیکشن کا اعلان کیا جائے اوپوری حکومت قائم کی جائے شیف رشید کا مطالبہ شہباز شریف اب صرف سیڈی اے کے وزیراعظم رہ گئے لکشمی چوک میں نونڈی کا سیاسی جنازہ نکلا کل کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی زت ملی سربرا عوامی مسلم لیگ کی پریس کانفرنس پنجاب زمینی الیکشن نونڈی کو پی ٹی آئی کے منہرے فرقان کو ٹکٹ دینا مہنگا پڑ گیا درینا لیگی کارکن و رہنما ناراض بھی ہوئے اور نشستے بھی ہاتھ سے گئی بھگ کر لودھرا اور خوش آپ کے نتائش نونڈی کی امیدوں کے برقص نکلے نونڈی کی حکومت قانونی حیثیت کھو چکی پاکستان کے آگے بڑھنے کے لیے شفاف انتخابات ہی آئینی حل ہے سپریم کورٹ بار کا الامیان موجودہ حکومت کو اپنا وقت پورا کرنا چاہیے بار نے کوئی الامیان جاری نہیں کیا صدر سپریم کورٹ بار ایسن بھون کی تردی پنجاب کے عوام نے سر فخر سے بلند کیا اب کراچی کی باری لوگوں نے ثابت کر دیا وہ اب پیوکوک نہیں بنیں گے موجودہ حکومتیں تین ماہ میں ملک کا بیڑا ورد کر دیا ان کے پاس ملکی ترقی کا کوئی پلان نہیں علی زیدی کی تن کی سردکہ باد کے قریب گریائے سن میں باراتیوں کی کشتی دوبنے کا افسوسناک واقعہ جامحہ کفرات کی تعداد انیس ہو گئی انتظامیہ نے مزید سولہ لاشے نکالنے کی تصدیق کر دی کشتے میں پچاس سے ستر افراد سوارتے ہیں اور انگلیس ٹیم کے دورے پاکستان کی تیاریاں انگلینڈ ٹرکٹ بورڈ کے سیکیورٹی وقت کی پاکستان آمد شارکنی وقت کا راولتنگی ٹرکٹ سٹیڈیم کا دورہ ٹی ٹونٹی اور ٹی سیریز کے لیے تیاریوں کا جائزہ کراچی لاہور اور ملتان کے دورے کا بھی پلان موسیقی